موسیقی ہم نے پسارہ فیلا کے رکھا ہے نا وہ سارا کا سارا پسارہ نا پہلے کلئر کریں مر وہ پسارہ کلئر کرنے سے پہلے ایک چیز تو میرے کو آج یہ کرنی ہے کہ اگر مرگیوں کے پاس جاؤ گے نا تو مرگیوں کے پاس جانے کے بعد نہ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ گندہ گیم لیک کر رہا ہے ایک بار ان کا کھانا دیکھ لیتا ہوں میں پہلے کھانا اگر ان کا کم ہے تو ان کا فیڈر میں فل نہیں کروں گا اور ان کا کھانا پورا کا پورا کم ہے تو میں سوچ رہا ہوں یہ لوگ کو میں کھانا دوں ہی نہیں اور یہ پورے پورے ایسے ہی چلے جائے کیونکہ ان کو گولی سے ماروں گا رہا میں تو میرے کو کافی زیادہ گولیاں لگ جائے گی اور مطلب ان کا مردر میرے کو کافی مہنگا پڑے گا تو اسی لئے سوچ رہا ہوں میں ان کا کھانا ویسے بھی ختم ہو گیا تو ان کا کھانا فل نہیں کرتے اس کے کھانے کو نہ ویسے ہی چھوڑ دیتے تو یہ کھانا کھائیں گے نہیں تو پورے ایک ساتھ میں مر جائیں گے بس ان کو سکین کر کے ہم کو رکھنا پڑے گا تو اب اگر تم لوگوں کو میں پوری پرابلم بتاؤنا تو وہ یہ ہے کہ جب میں فیس کیم کے ساتھ میں اس گیم کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کافی زیادہ فیس کیم اور گیم دونوں کا دونوں لیک کر رہا ہے اور وہ صرف پرابلم اسی گیم کے ساتھ میں ہو رہا ہے باقی دوسرے جو میں گیم کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ ابھی تک تو پرابلم ہوئی نہیں میرے کو بس یہ گیم کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے فیس کیم لیک کر رہا ہے باقی ساری گیم تو تم لوگوں کو فیس کیم کے ساتھ میں دیکھنے کے لیے ملیں گے اب فیلال میں جتنا ہم نے پسارا فلایا تھا تو وہ سارا کا سارا پہلے پسارا کلیر کرتے ہیں تو یہ رہی ہماری سوہ مشین تو سوہ مشین کو میں اس سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں ایک کام کرتا ہوں زمین پر ایسی رکھ دیتا ہوں کہ ایسے رکھنے جاؤں گا نا تو وہ اوپن ہو کے وہ ہو جائے گی بس یہاں سے رکھے تو اوہو یہاں سے ہم گئے اور وہاں پر ہم نے سامن چھوڑ دیا واا 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 بس سے ہاں چلو ادھر اگر ادھر نہیں ہوتی نا تو نقصان ہو جاتا ہمارا کھا مکھا ہم کو پورا جتنا ہم نے پسارا فلایا ہے نا وہ سارا کا سارا پسارا پہلے کلیر کرنا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں جو جیری کین ہے نا وہ جیری کین کو ایک سیڈ میں لے لیتا ہوں سارے کے سارے جیری کین ایک سیڈ میں آجے گے ویسے ہمارے پاس میں نے پیٹرول کافی زیادہ ہے ایک کام کرتا ہوں خالی والے کو اس سیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور جو بھی بھڑے ہوئے جیری کین ہے نا اس کو اس سیڈ میں رکھ دیتا ہوں تاکہ کنفیوز ہم خود نہ ہو ورنہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے جلی جلی میں اگر دیکھا نہیں اور میں نے ایسی خالی جہری کین اٹھا کے لے کے چلے گیا راستے میں گاڑی کوئی گاڑی کا پیٹرل اگر ختم ہو گیا تو ہم کو ڈبل سے واپس آنا پڑے گا ویسے ہمارے پاس جہری کین ابھی تو کافی سارے ہو چکے ہیں وہ بھی فول والے اچھا یہ آدھا والا ہے نا تو آدھے والے کو بیچ میں رکھ دیتا ہوں اور یہ والا تو پورا کا پورا خالی ہے تین جہری کین ہمارے خالی ہو چکے اور ایک آدھا ہو چکا ہے باگی سٹاک میں ہمارے پاس میں ایک دو تین چار چلو یہ والے چار تو آگئے یہ خالی والا کولر ہے نا خالی والے کولر کو بھی ادھر ہی رکھ دیتا ہے جو ہمارے ریگولر کام میں نہیں آتی نا جو چیزیں اس کو ہم ادھر رکھ دیں گے اس کو بھی میں ادھر ہی رکھ دیتا ہوں یہ ساری چیزیں نا ہم کو کبھی کبھی کام میں آتی ہے تو ایک کام کرتے اس کے ساتھ میں ایک کام کرتا ہوں یہ والی بکٹ کو بھی نا اس سیڈ میں رکھ دیتا ہوں یہ بھی ہمارے ابھی کچھ کام کی نہیں ہے اور اس سیڈ میں اگر دیکھو گے تو یہ رہا پلینک اس کو بھی ساتھ میں اٹھا سکتے یا نہیں اس کو ساتھ میں نہیں اٹھا سکتے ویسے تھوڑا بہت میٹل بھی ہمارے پاس میں بچا ہے اور اس کو نا ادھر لگا دیتے پہلے تو سارے کے سارے پلینکز کو ادھر رکھ کے نا یہاں سے ہم اپنے ٹریلر کو نکالیں ہیں کافی زیادہ دین سے نا ٹریلر ہمارا ادھری پڑا ہے ویسے اب نکال جائے دکت او یہ تو ڈیٹیچ ہو گیا اتھر ٹائم سے رکھے رکھے چلو اس کو اٹیچ کر لیا ایک دو تین آ جاؤ ابے یار میرے کو پتہ ہی نہیں تا اندر کی یہ پورے کے پورے بلینکز ڈھیلے چلو خیر کوئی بات نہیں پورو گونا برابر سے رکھ دیتے اس سائیڈ میں اس کو رکھیں گے ادھر اس کو رکھیں گے ادھر کبھی کبھی ہم کو ارجنڈ میں ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے اور اتنا ہی زیادہ لیٹ ہوتا اس لئے ہم اب آرام سے کریں گے کوئی گڑ بڑ نہیں کرنے والے اس کے ساتھ میں نے اتنے جب پلینکز ہمارے پاس میں بچ گئے نا تو ہم ایک کام کریں گے چھوٹا موٹا گھر بھی بنا لیں گے کیونکہ ہم نے ابھی تک اتنے بڑے بڑے بزنس کھڑے کی اتنا پیسہ کمایا ساری چیزیں کی مگر ابھی تک ہم نے ایک بار بھی اپنا خود کا گھر نہیں بنایا یا گراج بنایا کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی وہ ساری چیز کی گھر اور گراج بنا کے کریں گی کیا مگر اب ہمارے پاس میں تھوڑے بہت پلینکز بچے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہو ایک چھوٹا موٹا اپنا گھر بنا لیتے بڑیا والا ویسے تین گاڑیاں تھی میرے پاس میں تینوں گاڑیاں تو ادھر لگا دی ہیں مگر ہمارا ٹرک کدھر وہ میرے کو ابھی تک دکھا ہی نہیں دیا بہت ایسا لگ رہا ہے ٹرک شاید سے اس سائیڈ میں بیک سائیڈ میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں پہلے تو گاہے کا کھانا فل کر دیتا ہوں اور نہ پتا چلے ہو گیا اپنا کام چلو گاہے کا کھانا فل ہو چکا ہے فیڈر بھی فل ہو چکے سارے کے سارے ادھر سے پانی بھی فل کر دیتا ہوں اپنی گاہے نامست کھاتی پیتے رہے گی گھومتے کرتے رہے گی اس کے بعد میں ابھی اس سائیڈ میں ہرن کو شاید سے اندر جانا ایک کام کرتا ہوں میں یہاں کا دور کھول دیتا ہوں تو چلا جا اندر جا 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 اندر جا نہیں جائے گا نہیں جائے گا بتاتے مت جا کوئی بات نہیں ایسی پڑا رہا ہے ادھر چپ چاپ سے اور ٹرک ہمارا گیا کہ ادھر ویسے ادھر کا تو سارا ہم نے میٹ اٹھا لیا تھا بس وہ آگے والے بان ہاؤس کا میٹ اٹھانا تھا اور ہمارا ٹرک اوہ میں کوئی یاد آیا لاسٹ ٹائم ہم نے میٹ بیچا تھا اور لاسٹ ٹائم میٹ ہم نے جنرل سٹور پہ بیچا اور ادھر ہی سائیڈ میں ٹرک کو بھی کھڑا کر دیا تھا ہوتل کے سامنے تو ہاں سے ٹرک کو بھی لے کے آ جائیں گے مگر پہلے یہاں کا اندر کا سارا کا سارا ہم کلیر کرتے وہ زیادہ صحیح رہے گا تو یہاں کے کولر کو اگدام اچھے سے اس کے اندر پوک میٹ بولے چلو اس کو بھی ادھر رکھ دیتے یہ بھی جو بچا کچھ ہے یہ بھی پورا کا پورا مال ہم بیچ دیں گے کیونکہ ابھی میں اس لیے نہیں بیچ رہا کیونکہ ابھی ہم کوئی اتنے پیسے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس میں کافی سادہ پیسہ ہے تم لوگ کے کافی زیادہ میرے کو کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی ایک ملین ڈالر کا چیلنج کرو مطلب سات لاکھ ڈالر تو تمہارے پاس میں ہو چکے ہیں مگر اب ایک ملین ڈالر کا چیلنج کرو تو وہ چیلنج کرو یا نہیں کرو تم لوگ میرے کو کمنٹ کر کے بتانا کہ بھائی ایک ملین ڈالر کا چیلنج ہم کرے یا نہیں کرے اور یہ میڈ گرائنڈر بھی ہمارے کام میں نہیں آ رہا ہے ابھی تو میڈ گرائنڈر کو بھی ادھر ہی رکھ دیتے سو مشین کے بازو کیونکہ یہ جب لگے گا ہم جب ہی نکالیں گے ایسی میں پسارہ فیلا کی نہیں رکھ رہا ہے اس کو اس سیڈ میں رکھ دیتا ہوں یہ ایسا صحیح رہے گا اور جو بھی کلر کے ڈبے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر سیڈ سے جمع دیتے اچھے مطلب جو سیم کلر والی ڈبے ہیں وہ پورے کے پورے سیم کلر کو ایک سیڈ میں رکھیں گے تاکہ ہم کو ارجنڈ میں کلر اٹھا کے لے کے جانا ہو تو ہم کو اتنے سارے کلر کے اندر سے اپنا کلر ڈھوننا نہ پڑے ویسے یہ والا کلر کافی زیادہ بڑھیا تھا جو ہم نے گھر کو باہر سے لگایا ہے کافی میرے کو تو کافی زیادہ پسند آیا تھا کلر وہ اب یہ رہا اندر کا کلر اس کو یلو کو ادھر سیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور یہ والا بھی شاید سے یلو یہ ہے یہ والا بھی یلو ہے اس کو بھی اس سیڈ میں رکھ دیتے اور دو ڈببے ہمارے پاس میرے ریڈ کلر کے بچے ہوئے دو ڈببوں کو اس سیڈ میں لگا دیتے اور جو ہماری یہ والی بگی ہے اس کو بھی پیچھے کھڑے کر دیتے اور اس کے اندر بھی ویسے کافی سارے کولر پڑے تو کولر کو میں اس کے اندر ہی رہنے دیتا ہوں کبھی ہم کو دوسری چیز کیلئے ضرورت پڑے تو تھوڑے بہت کولر گاڑی کے اندر رہنے دیتے اور تھوڑے بہت کولر نا ہم گھر کے اندر پڑے رہنے دیں گے اور ویسے اس کے اوپر کے جو کولر ہے نا اس کو اسی پر رہنے دے رہا ہوں کیونکہ ہم کو اگر کوئی چیز اٹھانی ہو یا کئی جانا ہو تو ہم کو بار بار گاڑی کے اندر کولر جمانی کی ضرورت نہیں پڑی گی ہم ریڈی میٹ بس گاڑی کو چالو کریں گے اور نکل جائیں گے ورنہ اگر میں پورے کے پورے کولر اندر پروڈکشن ہاؤس کے اندر ادھر کھالی کر دوں گا نا تو پھر کئی ارجنے میں جانا ہو تو ہم کو پہلے نا پورے کے پورے کولر گاڑی میں جمانے پڑیں گے اس کے بعد جانا پڑے گا شلو تو یہ اب سارے کے سارے کولر ادھر آ گئے یہ والا پلینک نا اس کو اس سیڈ میں رکھ دیتا ہوں تھوڑا سا یار مرگی کے گھر کے پاس میں گیم بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں میں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا یہ مرگیاں ہر منٹ کے اندر بڑھ رہی ہے ہر تھوڑی دیر کے اندر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ والے میٹل کو نا اس سیڈ میں رکھ دیتا ہوں جو ہم نے سارا انٹرینس کے اوپر فیلا کے رکھا تھا نا اس کو اب انٹرینس پہ نا رکھتے تھوڑا بیک سیڈ سے رکھ دیتے ویسے ہم نے اتنا سارا سمنٹ خرید کے رکھا تھا جس میں سے کچھ ہم کو کام میں آیا اور باقی جیسا کب ایسی پڑھا ہے کیا رہا بھی نہیں ادھر بات میں کام میں آئی جائے گا دکت کی بات نہیں ہے بہت اچھا ہے کہ یہ لوگوں نے آٹومیٹک کھانے کا فیڈر اور پینے کا فیڈر لے کے آگیا اگر مینویلی کرنا ہوتا نا تو ہماری حالت بری ہو جاتی چلو ادھر کا تو ہو گیا اب ایک کام کرتے ہیں ابھی ہم نہ اپنا گھر بنائیں گے اور میں گھر کو سوچ رہا ہوں یہیں پر انٹرینس کے اوپر ہی بنایا جائے تو پہلے لیتے ہیں بلیو پرنٹ اور اس کے بعد میں یہ والے گھر کے اندر ریڈی میٹ گھر کے اندر جاتے ہیں اور اقدام بڑیا والا گھر بناتے ہیں ویسے چار گھر ابھی اس سائیڈ میں ہے میں سوچ رہا ہوں یہ والا گھر بناو کیونکہ یہ والا گھر میرے کو کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے مطلب ہم رہنے کے لیے تو ایک ہی آدمی اور ایک آدمی کے لیے اتنا زیادہ بڑا گھر کافی ہوگا چلو اس کو ادھر لگا دیا ہم نے ابھی دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن صحیح ہے یا نہیں ہے انٹرنس پہ صحیح کیسا دیکھ رہا ہے ایک بار نا نظر کھما کے دیکھتے ہیں اسے آوگے تو لیفٹ سیڈ میں تم کو گھر دیکھنے کے لیے ملے گا اور یہ گھر کافی زیادہ بڑیا ہے ویسے اس کو کیا لگنے والا ہے پندرہ میٹر لگنے والا ہے اسی سیمنٹ لگنے والا ہے اور تیس پلانکس لگنے والا ہے بس اور بس سریف اور سریف تیس پلانکس پلانکس تو ہمارے پاس میں کافی زیادہ سیمنٹ کا بھی میں نے تم کو بولا کہ سیمنٹ ابھی تک ہمارے کام میں نہیں آیا اور اب سیمنٹ ہمارے کام میں آگیا تو یہ گھر بنانے کے لیے زیادہ ٹائم لگے گا نہیں چلو اس کو بیس کے اندر ہم لگا دیتے ہیں سیمنٹ پچاس تو لگا دیا سریف اور سریف ابھی تیس باقی ہے بس دو تین دن سے میں فیس کیم کے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا تھا اور سٹریم کر رہا تھا تو ابھی میں ویڈاوٹ فیس کیم بنا رہا ہوں تو میرے کو تھوڑا زنہ ایزا آڈ لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں مرکہ اٹی سیمنٹ ہم نے لگا دیا ہے اب میٹل پندرہ چاہیے سریف اور سریف پندرہ چلو پندرہ میٹل لگا گیا ہم نے بیس کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے بچہ کچھ میٹل کو نہ گھر لے کے جاتے ہیں ویسے رات کافی زیادہ ہو چکی ہے میٹل کو اس کے بازو رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد نہ ابھی چاہیے ان کو پلینکس تو تیس پلینکس چاہیے صرف اور صرف تیس پلینکس تو تیویس ہی آٹ کا شٹیک اکر اٹھا لیتے ہیں آٹ کا شٹیک اتنا کافی ہوگا تیس پلینکس تو بول رہا ہے مگر تیس پلینکس میرے کو نہیں لگتا تیس پلینکس کافی ہوں گے نہیں ہو جائیں گے کیونکہ ایک ایک پلینک میں اتنی بڑی بڑی دیواریں بن رہی ہے تو ہو جائے گے پھر اب میں گاڑی کو بار بار ادھر لے کے آتا تنے بڑے ٹریلر کے ساتھ میں اس سچا میں نے سوچا کہ بھاگ بھاگ کی میں جا کے لگا دوں بہت زیادہ بیٹر رہے گا تو پہلے تو اس کا فاؤنڈیشن بنا دیتے ہیں فرنٹ سے پورا کا پورا ادھر یہ آگیا اس سیڈ میں یہ آگیا چلو ابھی اوپر کا باقی ہے تو اوپر چلو یہ کی پلینک کے اندر اوپر کا کام ہو گیا واہ بھائی صاحب چلو ادھر کا بھی کام ہو گیا اور یہ بھی پورا کا پورا بن جائے گا تو بیس کا اس سیڈ سے پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے بس ابھی بلوپرنٹ اوپر کی باقی ہے تو اوپر کا بلوپرنٹ کا بھی کام کر رہا ہے یہ ایک دو اس سیڈ سے تین ابھی ادھر کا فلور کا کام باقی ہے نا تو چلو یہ سیڈ میں لگا دیا ویسے اوپر جانے گی تو میرے کو ضرورت بھی نہیں ایسی لگ جائے گا پورا کا پورا جمپ مار مار کے اور شاید سے یہ لاسٹ والا تو نہیں بچائے گئی پورا کا پورا گھر ریڈی ہو گیا ہمارا بن کے اور یہ والا گھر میں تم لوگوں کو بتا دوں تو یہ والے گھر سے تو ہماری کافی زیادہ یادیں جوڑی ہیں اب وہ کیوں اب میں تم کو یہ پلینک رکھ کے بتاتا ہوں تو یہ والا گھر نا ہمارا سب سے پرانا گھر ہے مطلب سب سے پہلا والا گھر ہے جب ہم فرس ٹائم رینچ کے اندر آئے تھے نا تو ہم نے یہ والے گھر کو بنایا تھا اور اسی گھر کے اندر نا ہم ہمارے پرانے رینچ کے اندر رہتے تھے مطلب گھر اگر دیکھو گئے تو میں نے یہاں پر نا اس سیڈ سے سارے کے سارے نا جیری کینز لگا کے رکھے تھے اس سیڈ میں بھی تھوڑے بہت جیری کینز لگا کے رکھے تھے اندر اینٹری کرتے کے ساتھ نا یہاں پر تم کو بیٹ دیکھنے کے لیے ملے گا یہ ہمارا پہلا والا گھر تھا ہمارے اول والے رینچ کے اندر میں نے سوچا یہی والا میں گھر اس سائیڈ میں بھی بناوں کیونکہ اس گھر سے ہم نکل کے کافی سارے کام کیا کرتے تھے ویسے اندھیرہ نا کافی زیادہ ہو چکا ہے اور صبح ہم کو نا جا کے ٹرک بھی لے کے آنا ہے اور آج نا مطلب یہ تھوڑا سا ڈھراؤنا والا اندھیرہ لگ رہا ہے میرے کو پتہ نہیں کیوں بس تھوڑا سا ڈھراؤنا والا لگ رہا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میں جا کے ابھی چپ چاپ سے سو جاتا ہوں اور ملتا ہوں تم لوگوں کو صبح میں ویسے ابھی لیٹے لیٹے میرے کو یاد آیا میں واپس سے جا کے ادھر چھوڑ رہا ہوں گھر بنایا میں نے بھائی گھر میں سونے کے لیے اور میں وہاں سے چھوڑ کے یہاں پر آگے لیڑ گیا مگر ہم لائٹ چالو کر کے سوتے ہیں تو کیا بھائی میں نے بس ابھی گھر بنایا بنا کے ایک منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا اور میں جا کے واپس سے اس ٹینڈ کے اندر سو گیا واں 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 چلو ابھی سونے جاروں میں صبح ملتا ہوں تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح ایک دم پرانے ٹائم والی صبح ہو چکی سب سے پہلے تو لائٹ بن کر دیتا ہوں ایک دم پیاری سی صبح ہو گئی یہ گھر کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ادھر ریالیٹی میں رہتا ہوں چلو خیر یہاں سے تو ہو گیا اب ہم کو جانا ہے یہاں سے پیدل پیدل جنرل سٹور سوری جنرل سٹور نہیں جانا ہم کو جانا ہے یہاں سے ہوتیل اب وہ ہوتیل اس لئے جانا ہے کیونکہ ہوتیل کے اوپر کھڑا ہوا ہے ہمارا ٹرک اور ٹرک کے ساتھ میں ادھر کھڑے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں ہمارے کولر تو فٹا فٹ سے سارے کے سارے کولر گاڑی کے اندر لگانے ٹرک کو لینا ہے گھر آنا ہے اس کو اس کی گھراج میں چھوڑنا ہے اور ساتھی ساتھنا آفر بھی چیک کرنا ہے اور تم لوگ میرے کو یاد سے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میں ایک ملین ڈالر کا تارگٹ کروں یا نہیں کروں اور کتنے ٹائم میں کروں اور کس چیز سے تارگٹ کمپلیٹ کروں میرے کو پورا پورا بتانا کہ بھائی ایک ملین ڈالر انڈے بیچ کے کرو یا ایسا کچھ بھی تھوڑا سا ایسا بتاؤ جس سے میں تارگٹ کمپلیٹ کر سکو کیونکہ میں کمنٹ کے اندر نہ دیکھتا ہوں وائلڈ میٹ سے ایک لاکھ ڈالر کرو ایک لاکھ انڈے کلیک کرو مطلب ایک لاکھ انڈے کہاں سے کلیک کرو بھائی ویسے ہوتل جب سے آئے ابھی تک میں نے آفر چیک نہیں کیا ہوتل کے اندر آفر ہے ملک ایگ اور چیز بلو مولڈ چیز بلو مولڈ کا آفر ہے اور ہمارے پاس میں تھوڑی سی چیز بلو مولڈ ابھی بھی باقی ہے میں نے تھوڑی سے چیز بلو مولڈ بنایا تھا تو فٹا فٹ سے جار ہو پہلے تو یہ کولر سارے کے سارے ادھر چھوڑ کے میں پہلے چیز بلو مولڈ لے کے آوں گا اس کے بعد میں پائلے پائی سا ہم کو کرنا ہے جلی جلی میں میں پہلے دکی کا دروازہ بھی بن کرنا بھول گیا تو میں نے کچھ اس سائیڈ میں چیز بلو مولڈ رکھا تھا ایک بار پہلے کھول کے چیک کر لے تو اس کے اندر اس کے اندر کافی زیادہ ٹائم سے چیز بلو مولڈ پڑا ہوا ہے پہلے تو پورا کا پورا چیز نکال کے باہر رکھ دیتے پھر اس کو ڈیبے کے اندر دالیں گے اور لکے جائیں گے اس کا پیسہ کتنا ملے گا پتہ نہیں جب میں سات لاکھ ڈالر کا چیلنج کر رہا تھا جب ایک بار بھی ڈبل کا آفر نہیں آیا مطلب آیا بہت زیادہ ریر آیا مگر اب دیکھو جب ہم کو ڈبل کا آفر کی ضرورت ہے نہیں تو ابھی ڈبل کا آفر پڑا ہوا ہے بھائی کیا بتانا چلو ایک بار پوری ریک چیک کر لیتے چلو اس کے اندر کسی بھی نہیں ہے بس یہ جتنا بھی بچا کچھ عمالتا رکھ کے کریں گے کیا اس سے اچھا اس کو بیج دو اور جو یہ دو کھالی کولر بچے ہوئے تھے اس کو اس سیڈ میں لگا دیتا ہوں چلو ادھر کا ہو گیا ٹرک لیتے واپس سے اور سیدھا نکلتے ہوتیل کیونکہ ہم کو بچے ہوئے کولر بھی اٹھا کے لے کے آنے ہیں شاید تو فٹا فٹ سی ایک کولر کو میں اس سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں یہ بلیو والی اس اور یلو والی لائن کے اوپر ہمارا مال بگ جائے گا پس اس کا پیسہ کتنا ملے گا پتہ نہیں گیارہ ہمارے پاس میں پیسے شاید سے تو چیز ایک بلیو مول ساڑھے تین سو ڈالر میں ایک بھی کرائے تو صرف ہمارے پاس میں ابھی دیکھو سات اور سات چودہ چودہ اور چھار اٹھرہ اٹھرہ اور پانچ تئیس صرف ہمارے پاس میں تئیس بلیو مول چیز ہے تئیس بلیو مول چیز کے اندر دیکھ سکتے ہو ہم کو صرف آٹھ ہزار پچاس ڈالر مل رہے ہیں وہ بھی صرف اور صرف تئیس بلیو مول چیز کے سب سے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے صرف اور صرف چیز بلیو مول سے بھائی صاحب تم یہاں کیا کر رہےے ارے کھوپڑے بے گولی کھانے کے بعد بھی تم نہیں مرتے چلو فٹا فٹ سے نا سارا کا سارا کولر گاڑی کے اندر جماتے اور یہ ٹرک کے اندر بھی کولر نا میں ایسی رہنے دوں گا ٹرک کے اندر سے بھی ہم کولر نکال کے اپنے پروڈکشن ہاؤس کے اندر نہیں رکھنے والے کیونکہ ہم جب پروڈکشن ہاؤس کے اندر کولر رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیز کا نیڈ ہوتا ہے نا تو ہم کو کولر واپس سے پھر گاڑی کے اندر جمعنے ہوتے ہیں اس سے اچھا گاڑی کے اندر ہی اور ہم جمع کے رکھیں گے کئی پر بھی جان ہو تو ایک دم ارجنٹ ترنت میں ہم گاڑی نکالے اور چلیے گئے اپنا کام کرنے کے لیے وہ زیادہ صحیح رہتا ہے فٹا فٹ سے نا پورے کے پورے کولر میں گاڑی کے اندر جمع دیتا ہو تو یہ لاسٹ والا بس کولر بچا ہے سارے کے سارے کولر ہم نے اٹھائے گاڑی کے اندر ایک دم لگا دیئے اور ویسے تھوڑا بہت باہر رہے گا ابھی تو چلے گا اس کو نا ایک کام کرتا ہو سکین کرتے ہو اسے چار میٹ نکلے اس کے اندر نہیں نہیں چارنے میں ہوئی تو سوچو چار میٹ کیسے کے نکل گئے کیونکہ ہرن کے اندر نا صرف اور صرف تین میٹ نکلتے ہمیشہ بھالو کے اندر چار میٹ نکلتے اس کے پیسے کتنے مل رہے ہیں جو بھی مل رہے ہیں پیسے لو جب میں رکھو اور یہاں سے چپ چاپ نکل لو چلو آجا فٹا فٹ سے اب ٹرک کو لیتے اپنے گاراج کے اندر لگاتے اور جا کے نا سب سے پہلے مرگیاں دیکھیں گے کہ مرگیوں کا کتنے مرگیاں ہمارے ساتھ میں ابھی کھڑی ہوئی ہے اور کتنی مرگیاں اس دنیا سے چل بسی میں گوتا ایسا لگتا ہے کہ مرگی نہ پوری کی پوری رہے گی بہت سے بہت اگر ہوا تو ایک یا دو مرگیاں مری ہوگی اور گھر کے اندر رینچ کے اندر آتے ہی دیکھ سکتے کتنا زیادہ گیم گندہ والا لیک کر رہا ہے اس کا کارن ہے صرف اور صرف مرگیاں اور مرگیوں سے بڑا کارن ہے گیم کا کیونکہ کسی بھی چیز کی کانٹیٹی اس گیم کے اندر جب بڑھ رہی ہے نا تو پورا کا پورا گیم لیک کر رہا ہے پھر تمہارا لو اینڈ کانفیگریشن کا پی سی ہو یا ہائی اینڈ کانفیگریشن کا پی سی ہو میں نے کافی سارے لوگوں کے ساتھ میں یہ چیز دیکھا ہوں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ میں یہ پرابلم ہو رہا ہے شاید میرا گرافک کارڈ لو والا ہے اس لیے شاید سے گیم لیک کر رہا ہے مگر میرے کافی سارے دوز جو یہ گیم کھیل رہے ہیں نا جن کے ہائی اینڈ پی سی ہے تو بھی ان کا گیم لیک کر رہا ہے اب وہ گلتی نہ صرف اور صرف گیم کیے شاید آنے والے ٹائم میں ویسے بھی یہ گیم ارلی ایکسس میں شاید آنے والے ٹائم میں یہ گیم ٹھیک ہو جائے گے میں کوئی ایسا لگتا ہے یہ جتنے ساری پرابلمز ہیں ساری کی ساری پرابلمز ہٹ جائے اور ویسے بھی میرا نایا پی سی آ چکا ہے تو ابھی میرے کو اس کو سیٹ اپ کرنا ہے پھر اس کے اوپر ایک بار یہ گیم کھیل کے دیکھوں گا اور جیسے کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا ساری کی ساری مرگیاں ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں اس میں سے ایک بھی مرگیاں ایسی نہیں ہیں جو مر گئی پوری کی پوری مرگیاں جیسے کی تھی ویسے یہ سب کے کھانے اور پانی فل ہے ابھی بھی انڈے دیکھو تو کتنے سارے انڈے ہو چکے اور ایک اگر ایک اور چیز اگر کروں ان کا کھانا پانی تو میں نے بند کر دیا ہوں دیکھ رہو یہ بس آتے جا رہے آتے جا رہے آتے جا رہے اور یہ لائن بنا گے اچھا اس سائٹ سے گئے پہ کر کے یہاں سے سارے کے سارے جا رہے ہیں ایک کام کرتا ہو ادھر کا نا ڈور بند کرتا ہو ڈور بند کرنے کے بعد نا اس سائٹ کا بھی پہلے تو ڈور بند کر دیتا ہو اور اس کے ساتھ میں نا اب نکالتے ہیں بندوں صرف ایک گولی ماریں گے گولی مارے کے دیکھتے کہ ان کا کیا حل ہوتا ہے اور پورے پورے مرگوں کی پھٹ گئی نہیں 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 گیم میرا گیم میرا سی پیو پھٹ جائے گا میرا سی پیو پھٹ جائے گا تم لوگ ویسی رہو تم لوگ کو ویداؤٹ کھانا دیئے ہی میں ماروں گا ایسے مارا تو میں ہو گیا میرا کام پیسے چلو ایک کام کرتا ہوں نا تم لوگ اتنا در رہو نا اور دور کھول دیتا ہوں آرام سے رہو گھومو پھرو میں بس ٹیسٹ لے رہا تھا تم لوگ آرام سے گھومو پھرو اور ابھی بھی مرگیوں کی پھٹ رہی ہے اور ابھی بھی مرگیاں بھاگی رہی ہے ایک مرگی تو ہماری بھاہر نکل گئی ویسی کوئی بات نہیں دور بن کر دیتا وہ ایسے بھاگ کے گئی کدھر اس سائیڈ میں دو دو مرگیاں بھاگ گئی بھاگ گئی دو دو مرگیاں بھاگ گئی یہ نکلی کہاں سے چل اپنے گھر میں چلی جا چپ چاپ سے مرگیوں کا ویسے ٹینشن نہیں ہوتا پوری کی پوری مرگیاں بھی اگر بھاہر بھاگ گئی نا تو ہم پوری کی پوری مرگیاں نہ اٹھا کے رکھ سکتے اب یہ ساری کی ساری مرگیوں کو تو میں گولی سے نہیں مارنے والا کیونکہ بہت زیادہ مطلب گولی خرچہ ہو جائے گی اور گولی کم بھی پڑ جائے گی مگر تو بھی مرگیاں ختم نہیں ہوگی تم لوگ دیکھ سکتے ہو کافی ساری مرگیاں ہمارے پاس میں ہو چکی ہے تو یہ لوگ کا نا بس میں ایک فیڈر کھانے کا اور پانی کا خالی کر دیا ہوں مطلب یہ لوگوں نے کھا کے ختم کر دیا ہے اور میں نے اس کھانے پانی کے فیڈر کو فول نہیں کیا اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اور ہماری گائے کا تو کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے مست کھاتی پیتی گھومتے رہتی ہے دودھ بھی ان کا میں کبھی کبھی نکالتا ہوں مگر اب دودھ نکالنے کی بھی ضرورت پڑ گئی اور یہ والے مرگی ویسے نکلی کب بہار اور کہاں سے نکلی میرے تو سمجھ میں بھی نہیں آیا یہاں سے کئی سے ڈور وغیرہ ساری چیزیں کھولی تو نہیں ویسے چلو میں کو لگا تھا یہ والی مرگی مر گئی ہے مگر چلو زندہ ہے یہ ساری چیزیں ہو تو ہوتے رہے گی تو بس آج کے اپیسوڈ کو اتنے رکھتے تھے سو مچ یہاں تک دیکھنے کے لیے نئے آئے چینل پہ کا چیلنج کمپلیٹ کرو یا نہیں کرو اور کرو تو وہ کس چیز سے کرو مطلب سوسیجز سے کرو یا جیسا ہم نے سات لاکھ ڈالر پوک سے کمپلیٹ کیا تھا پوک سے کرو یا صرف اور صرف چیز بلو مولڈ سے کرو یا صرف چکن سوسیج سے یا کس چیز سے کرو میرے کو کمنٹ کر کے بتانا بس یہ مد بولنا کہ بھائی وائلڈ میٹ سے کرو یا پھر ایک لاکھ انڈے بیچو یا ایسا چیلنج نہیں دینا کیونکہ وہ نیکسٹ و ایمپوسیبل ہے ہوگا اس کے لئے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا مر کچھ ایسے چیلنج بتاؤ جو ابھی فیلحال میں پوسیبل ہو اگر ایک لاکھ انڈے کلیک کرنے کا بولو کہ ایک لاکھ انڈے بھی کلیک کر لیں گے مگر پی سی کے حالت کیا ہوگی پتا نہیں اور وہ انڈے کلیک کرنے کے لئے بھی نہ کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا کیا ہے کوئی بات نہیں اور ایک اور چیز اگر تم لوگوں کو بتا دو تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس چینل کے اوپر کافی مزیدار مزیدار گیمپلیز اور کافی بڑیا بڑیا سیریز آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا تو ملتا ہوں تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو ٹیک کیر با بائے سی یو اب جا کے نا تھوڑا سا آرام کرتا ہوں